ووٹ کس کو دیں تفصیلی حکام ووٹ کی شریح احسیت کیا ہے اور کیا ووٹ ڈالنا ضروری ہے کیا ووٹ لیڈر کو دیکھ کر دینا چاہیے یا امیدوار کو دیکھ کر السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹ پورپر پاکستان برمیام انتخابات ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے مبتی طارق انصور صاحب کیا کہتے ہو ووٹ کس کو دینے چاہیے آئیے سنتے ہیں ووٹ کس کو دیں تفصیلی حکام ووٹ کی شریح احسیت کیا ہے اور کیا ووٹ ڈالنا ضروری ہے کیا ووٹ لیڈر کو دیکھ کر دینا چاہیے یا امیدوار کو دیکھ کر اور اگر نہ دیں تو اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے عمران فاروق فیصل عباس سے ووٹ دینا ضروری ہے اس کی شریح احسیت یہی ہے کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کے مخالف کو ایک ووٹ اضافی چلا جائے گا وہ تو بہارل دے ہی رہے اور دوسری بات اس پر میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں دلائل سے لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے لہذا اس ووٹ دینے میں آپ اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں سب فضول قسم کی باتیں دلائل کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے گراؤن ریالیٹی دیکھ کر جو جس زمانے میں خیر پھیلانے کا جیسا جو سوٹیبل طریقہ اس کو اختیار کرنا چاہیے اگر خیر نہیں پھیلائی جا سکتی تو شر کو کم کرنے کا جو طریقہ اس کو اختیار کیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ دینے سے خیر کھاں پھیلے گی تو چلو شر تو کم ہوگا نا آپ دو آدمی نالائق ہیں ان میں جو کم درجے کا نالائق ہے اس کو ووٹ دے دیں تاکہ شر کم سے کم ہو کیونکہ کسی نے وزیر آزم یا صدر تو بن نہیں ہے آپ کے ووٹ نہ دینے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نظام ہی ختم ہو جائے تو آپ کے ووٹ نہ دینے سے یہ ہوگا کہ جو زیادہ شر ہے وہ آ جائے گا پھر کم شر کے بجائے تو اس لیے ووٹ لازمی دینا چاہیے باقی امیدوار کو دیکھیں یا لیڈر کو دیکھیں تو وہ خود دیکھیں کہ کس کو دیکھنا ہے آپ نے بعض دفعہ امیدوار کو دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ لیڈر کو دیکھا جاتا ہے تو آپ جو بھی جس کے جو بھی ملک کے لیے جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دے دیا کریں اور ووٹ دینے میں کنجوسی سے کام نہ لیا کریں